آپ سب ہی کو دولنڈی پر وقی انیک و انیک اور کوٹی شہے شب کامنائے تھاکور جی کی انت کرپا پرتی ایک جن مانس کے اوپر بنی رہے انہی بہاوناوں کے ساتھ میں ہم اس کارکرم کو آگے بڑھاتے ہیں بریکتے کئی بار اپنے مطروں کے ساتھ میں ایک بات کہتا ہے کہ مجھے کچھ بڑا کرنا ہے ایک بڑا نام اس دنیا میں چھوڑ کر جانا ہے ایسا کارکروں کہ نجانے کتنے لوگ اس سے پرباوت ہوں ان کا بھلا ہو میں لوگوں کا سیوک کر پاؤں اور اس کے ساتھ میں سوئیم کے لیے ارد تنتر کی پوری ہی پردانتہ حاصل کر پاؤں یہ شبد کئی بار جب ہم تیوہاروں میں اپنے دوستوں کے ساتھ میں ہوتے ہیں تو دوہراتے ہیں اور اسی گنجن کو تھوڑے سے دنوں میں سوئیم سے پیچھے بھی چھوڑ دیتے ہیں کامکاج کی جدو جہت کہہ لیجئے یا پھر سنکلپ شکتی کا پیچھے چھوڑ جانا کہہ لیجئے ایسی پرورتیوں کے اور بیکتی اگرسر ہو نہیں پاتا کنطو یدی چھوٹے چھوٹے لکشے بنانے کی استطیوں سے بھی پہلے جو چھوٹی چھوٹی سمسیائیں جیون کے اندر ہیں ان پہ یدی ہم ایک آگ رچت ہو کر منتن کرتے ہیں تو وہاں سے سمسیاؤں کے سمادھان نکل کر آتے ہیں ان سمسیاؤں سے جب بیکتی پار پاتا ہے تو اس کے سامنے چھوٹے چھوٹے لکشے ہوتے ہیں ان لکشیوں کے بعد میں جب ہم کچھ بڑا حاصل کرنے کی اور چاہ رکھتے ہیں اس کی ایک روپ ریکھا بننے لگتی ہے اور اند تو گتوہ بیکتی وہاں تک پہنچ بھی پاتا ہے یہ یاترہ لمبی ہے یہ یاترہ جدو جہد بری ہے کنطو یہ یاترہ ہی سکھد ہے اور جہاں پہنچنا ہے تو کوئی منزل نہیں ہے وہ آگے سے آگے چلتے ہوئے استطیق ہے جب بھی بیکتی نے کچھ سوچا کہ اسے بڑا کرنا ہے وہاں تک پہنچ جاتا ہے اس سے بڑا کچھ نظر آتا ہے یہ ایک الگ ستی ہے کنطو ابھی ہم بات کر رہے ہیں کہ جو چھوٹی چھوٹی سمسیاں ہیں اس کا سمادھان پانا کس طرح سے آوشک ہے آپ دیکھئے کہ ایک بیکتی بارم بار یہ کہتا ہے کہ کوئی بھی کام کاج مجھے آفس میں سوپا جائے ویاپار میں سوپا جائے یا پھر گھر پریبار میں سوپا جائے جب اس کی ڈیڈ لائن پاس میں ہوتی ہے تب ہی میں وہ کاری پونڈ کرنے کی اور جا پاتا ہوں کنطو وہ کاری پونڈ کرتے تھا ہوں لیکن وہاں جدو جہد بہت ہوتی ہے اُلجھنے بہت آتی ہے ویاکتی سوائم سوچے اس کے اسی سٹیٹمنٹ کے ساتھ میں سارے ہی کانٹرادیکشنز جڑے ہوئے ہیں کیا یہ سمسیاں ہے یا پھر واقعی میں اس کی پرورتی اس طرح کی بن چکی ہے جس کو وہ سویکار کر چکا ہے اور سوائم کے ویاکتیتو کے ساتھ میں اس کو جوڑ چکا ہے تو وہیں آپ دیکھئے کئی بار لوگ کہتا ہیں سبح اٹھنا چاہتا ہوں سبح بہت بہتر لگتا ہے کنطو آلس اتنا حاوی رہتا ہے کہ اٹھ ہی نہیں پاتا یہ بھی ایک سمسیا ہے میں ریعکٹ کر جاتا ہوں کوئی بھی ویکتی میرے کو اکساوے میں لے کر آتا ہے اور میں وہاں پر چپ رہ نہیں پاتا یہ ساری ہی پرورتیاں ہیں جو چھوٹی چھوٹی سمسیاں کے ساتھ میں ہیں میں اپنی بھاشا کے اوپر پورے طریقے سے ایک کمانڈ اسٹیبلش کرنا چاہتا ہوں کنطو اس کے لیے پرپریشن کتنی ہوئی ہے اس کے لیے اپنے بھیتر کے منتھن کو کتنا مانجنے کا کاریر کیا ہے یہ سب سے آوشک غطیبیدی ہے شیئر مارکٹ میں آپ دس ورشوں کے اندر بڑی سفلتا لینا چاہتے ہیں آج کیا شروعات ہوئی ہے آج ہم اسمشن سے کیا سپیکولیشن کی طرف بڑے ہیں سپیکولیشن سے کیا کلکولیشن کی طرف بڑے ہیں کلکولیشن سے کیا انیلیسس کے ساتھ میں بڑے ہیں جب یہ ایک پروسس سامنے آنے لگتا ہے تو ویکتی کو سمجھنا چاہیے کہ اس شیطر وشیش کے اندر وہ نرنتر ایک رفتار کے ساتھ میں ہے جوتش ویجیان میں کہا جاتا ہے کہ جب آپ اپنی کنڈلی سے اوپر اٹھ کر کسی اور کنڈلی کی طرف پہنچنے کی شروعات کرتے ہیں تو وہاں سے آپ واقعی میں جوتش ویجیان کے چھاتر بننے کی اور اگرسر ہوتے ہیں یہ مول منتر ہیں یہ چھوٹی چھوٹی سمسیاں ہیں جن سے پار پا کر ہی ویکتی آگے بڑھ سکتا ہے کنٹو جب تک اپنے چنتن کے بھیتر یہ عوستہ نہیں آتی تب تک ہم صرف تیوہار سے تیوہار سوہم کو یہی اور اپنے دوستوں کو یہی بولتے رہ جاتے ہیں کچھ بڑا کرنا ہے اور جیون اسی طرح نکلتا چلا جاتا ہے چھوٹی سمسیاں سے پار پانا چھوٹے لکشیوں کی اور جانا اور پھر بڑے لکش سمدھان کو پرابت کرنا یہ اکرم بد انتی رہے تو آپ دیکھئے جیون کس طرح سے چمت کارک حد کے اوپر آگے بڑھتا ہے ہم یہاں 29 مارچ 2021 کا دینک راشیفل لے کر حاضر ہوا ہیں چیترواس کرشن پکش شروع ہو چکا ہے تو وہیں پر چندرما آج کنیا راشی میں ہی گمن کرنے والے ہوں گے سوریدیو نین راشی میں چل رہے ہیں تو وہیں ہم شروعات کرتے ہیں میش راشی کے ساتھ میں آپ آج بھی اپنے سواست کی پرتی سجک بنے رہیں تو وہیں انرکل خرچوں سے دور رہنے کا پریاس کریں بھاگگے کا سہیوگ اس آدھار پر نہیں ہے جیسا آپ چاہتے ہیں نئے کامکاج کی شروعات سے تھوڑا سا آپ کو دور رہنا چاہیے جو رن سمبندی آدھار لمبے سمیسے آپ کو پریشان کر رہے تھے اس کی تھوڑی سی چنتاؤں بھری سگبگاہٹ آج بھی آپ کو پریشان کر سکتی ہے اسی وجہ سے وہاں ساودھان رہنے کی آوشکتہ دوستوں کے ساتھ میں ایک بہتر سمیہ بیٹے گا اور آپ لمبے سمیسے کسی وچار دھارہ کی اور اگرسر ہیں اور اس وچار دھارہ کے ساتھ میں دوستوں کو بھی جوڑنا چاہتے ہیں اس اور بڑنا آپ کے لیے ہد گامی رہے گا وانی کے اوپر نیانترن رکھ کر چلنے کا پریاس کیجئے گا تو وہیں پرابندن سمبندھی کامکاج میں تیبرتہ آپ کے لیے بنی رہے گی آنترک شتروں کے اوپر وجہ پرابت کرنے کے آدھار پر اس دن کو بہتر اور شاندار کہا جا سکتا ہے تو وہیں یہ بھی گوھر کریں کہ آج تھوڑا سا سمیہ ایک آنت میں ضرور نکلنے والا ہو جسے کی من کے بھیتر کے جو بھی وچار ہیں ان کے ساتھ میں ایک اس پسٹ تابی جڑتی چلی جائے وہ ہاں پو بھی دور کرنے کا ہم پریاس ضرور کریں وہیں ورشہ براشی یہاں آپ کے کشمتاؤں میں بردی رہے گی کامکاجی جیون میں لابکی غطی بدھیاں نیرنتر نکل کر آ رہی ہے بھاگی کا پورا پورا سا یوگ یہاں آپ کو پرابت رہنے والا ہے رچناتما کشتر کے ساتھ میں یہاں آپ تبرگامی ہو کر آگے بڑھ سکتے ہیں جہاں دوسرے لوگ پورے طریقے سے تیوہار کی اس اکتی بدھی میں رچے بسے ہیں آپ تھوڑا سا سمیں آج بھی کامکاج کے لیے ضرور نکالیں جس سے کی جو ردم بنی ہوئی ہے وہ ٹوٹے نہیں اور اگلے دن جو کئی بار نراشہ بھرا آلت سے سامنے ہوتا ہے اس سے بھی ہم سویم کو جوڑنے والے نہیں رہیں بھومی سمبندت کسی بھی کامکاج میں جو انڈائریکٹ اپروچ میں کئی بار وشیس کے ساتھ میں جو چرچائیں ہوتی ہے وہ بڑھانا ہدگامی رہے گا یہاں نوکری پیشہ جیون میں جو رشتے آپ کے وکسط ہوئے ہیں ان سبھی سے ایک بار چرچہ ہونا فون پر باتچیت ہونا جسارا ہی آوشک کا رشتر آپ کے لیے یہاں پر بنا ہوا ہے تو وہیں میں آپ سے یہ بھی نویزن کرنا چاہوں گا کہ کٹمبی جنوں کے ساتھ میں سمبندوں میں اور کس طرح سے گہرائی کے ساتھ جڑا جا سکتا ہے یہ پریاز بھی آپ نرنتر طور کے اوپر کرتے چلے جائیے گا اور وہیں جو سنتان پکش کی اور سے چھوٹی چھوٹی چنتائیں آپ کو بارم بار پریشان کر رہی تھی اس کے سمادھان بھی یہاں موجود رہ سکتے ہیں وہیں میتھون راشی سویم کے ساتھ میں جو بھی پسچاتا بنے ہوئے ہیں ان سے آج آپ دور رہنے کا پریاز کیجئے گا رشتوں میں کس طرح سے سلجھنے لائی جا سکتی ہے یہ ویچاریک پرکھرتہ اپنے بھیتر آپ ضرور رکھیں بھاگ کے ساتھ جو سیوگ رہتا ہے اس میں ایک کمی بنی ہوئی ہے پیتا کے ساتھ کسی بھی کامکاج میں ہیں اور کہیں نہ کہیں ان ڈائریکٹ کلیشز سامنے آ رہے ہیں تیوہار کے اس دیبس وشیش میں مرد بھاشتہ کے ساتھ میں آپ کچھ پریورتن کرنا چاہتے ہیں وہ ان کے سامنے ضرور رکھئے سویکاروکتی کے آدھار بنتے چلے جائیں گے اور وہیں شیئر مارکٹ سمبندھی کامکاج میں کسی بھی بڑے پریورتن کی اور جانے کی آشہ آپ رکھ رہے ہیں اس لہٰذا بھی یہ دن اتی مہتپون کہا جا سکتا ہے بدھ بردان راشی کے جاتکوں کو چاہیئے کہ کمیشننگ سمبندھی کامکاج میں جو ایک طرح سے تیوہار کے دیوست میں پروکشتور کے اوپر باتچیت ہوتی ہے اس کو لوگوں کے ساتھ میں ضرور آگے بڑھائے جائے ہردے جانت روگوں سے ساودھان رہنے کی پوری پوری آوشکتہیں آپ کے لئے بنی ہوئی ہے تو وہیں ریسرچ سمبندھی کامکاج میں جس نائپن کے ساتھ میں آپ جیون کو بڑھانا چاہتے ہیں وہاں پر بھی ایک سنکل پشکتی آپ کے لئے پرکھر اوج اور تیج کے ساتھ میں بنی رہنے والی رہے گی یہاں یاترائیں آگے بڑھانا کہیں نہ کہیں آپ کے لئے رکاوٹ کے سنکت دے سکتا ہے اسی وجہ سے آج ایسی پربرطیوں کو ٹالا جانا زیادہ بہتر رہے گا وہیں کرک راشی یہاں آپ کے لئے جو روزمرہ کے کامکاج ہوتے ہیں اس میں چھوٹے چھوٹے ڈسٹربنسز آ سکتے ہیں اس سے بچنے کا پریاست کریں کسی بھی واہن سمبندھی کامکاج کے ساتھ میں آپ کا جڑاو ہے تو جو بھی نرنے آپ لیتے ہیں اس کے اندر تھوڑا سا رکھ کر چلنے کا پریاست کیجئے گا لوجسٹکس اور ٹرانسپورٹیشن سمبندھی کامکاج میں بھی اپنی تبرتہ کو بنا کر رکھنے کا پریاست آپ کو ضرور کرنا چاہیے بھاوناتمک ہو کر کسی بھی نرنے کی اور آگے بڑھنے سے آپ بچیے گا تو وہیں پر جو لمبے سمیسے آپ کو کسی ویکتی وشیش کی اور سے پریشانیاں مل رہی تھی اس سے کس طرح سے باہر نکلا جا سکتا ہے یہ وچار شیلتہ بھی اپنے من کے بھیتر ضرور آپ کو رکھنی چاہیے انوشاشن کے ساتھ میں آج کا یہ دیوست وشیش بھی آپ چلانے والے ہوں کن لوگوں سے باتچیت کرنی ہے کن سے ہم کو رشتوں میں اور صدھار لے کر آنا ہے کہاں کی یاتراؤں کی آگے جا کر پلاننگ کرنی ہے اگلے فائننشل یئر کے لیے کیسا بیس بنا کر چلنا ہے اوکاش کے دن میں ویکتی یعنی تیس منٹ یا ایک گھنٹا بھی ایسا نکالے جو اس کی سویم کی سوچ کے ساتھ میں چل رہا ہو تو سمادھان کی استطیاں دور گامی طور پر اس کے ساتھ میں بنی رہنے والی ہوتی ہے یہ ہی آدھار آپ کے لیے ہیں تو وہیں دوستوں کی اور سے آپ کو پرشنشہ یوگ یہ جو آدھار ملیں گے وہ آپ کے ذمہ داریوں کو اور ادھیک بڑھانے والے رہنگے وہیں سنگر آشے یہاں دنا گمن آپ کے لیے بڑھ رہا ہے ویعاپارک شیطر کے ساتھ میں جو چنتائیں کئی بار آپ کو ستانے والی ہوتی ہے اس سے کہیں کہیں اب ایک ریلیف آپ کو ملتی چلے جائے گی بھاگگی کا سیوگ جب پرابت ہو ویکتی جو کھم لینے سے نہیں اچکچائے یہ مول منتر ساتھ میں رکھنا چاہیے تو وہیں آپ کسی ویکتی وشیش کو کام کاج کافر دینا چاہتے ہیں کہ آپ ہمارے ساتھ میں جڑیے جس سے کہ جیون ایک الگ پرگتی کو دیکھنے والا ہو ایسے سارے ہی مانک آپ کے ساتھ میں آج پوزیٹیو اپروچ کے ساتھ میں جوڑے ہوئے ہیں سکشہ سمبندی انترال سے تھوڑا سا آپ گیپ دیجئے کس ریلیشن کے ساتھ میں ہے یا گھر پریوار کے ساتھ میں ایک سکون بھرے پل جو ساتھ ہیں ان کو پورے طریقے سے آپ آنندت ہو کر اپنے جیون میں سماہت کیجئے لیکن سمبندی کام کاج میں ویچارک پرکھرتا آج بھی آپ کے سامنے رہنے والی رہے گی یہ ضرور خیال رکھا جائے کہ ہم یہاں پر اپنے مانسک چنتن کے اندر لوگوں کو بھی جگہ ضرور دینے والے ہوں یعنی کسی ویکتی وشیش کی پریشانی کا سمادھان کچھ حد تک ہمارے پاس میں ہیں اس کو صرف سمیں کیا وشکتہ ہے ہم کیسے اپنے روٹین کو چینج کر سکتے ہیں یہ سوچ ضرور آپ کو ساتھ میں لے کر چلنی چاہیے سوری اپاس کے ساتھ میں اس دیوست کے شروعات کیجئے گا کنیا راشی آج بھی آپ کے آتما وشواس میں وردی ہے نیتک بل کے اندر طریقے طاقت موجود ہے جو تقنیق سنبند کام کاج میں ابھی آپ نے ایک نئی روچی کی شروعات کی ہے وہاں سے بھی بہتری آپ بھی نیویدن کرنا چاہوں گا کہ آج آپ اپنے رشتوں کے ساتھ میں ایک فلیکسی بلیٹی بنا کر رکھیے گا گریہ ست کو بھرپور سمید دیں چھوٹی چھوٹی جو الجھنے اور تناک کشن سامنے موجود تھے اس سے مکت ہو کر آپ بڑھنے والے رہیں گے بودھ پردان راشی کے جاتکوں سے نیویدن ہے کہ آپ یہاں پر سویم کو سرویس انڈسٹری سنبندی کام کاج میں اور زیادہ بہتری کے ساتھ میں سنلگ نہ کرنے کا کار ضرور کرتے چلے جائیں اس میں اس دیوست کی بہتری چھوٹی ہوئی ہے سنطان پکش کے ساتھ جوڑاؤ بڑھے گا تو وہیں یاترہ سنبندی پریوجن بھی آج آپ کے لیے دوپہر کے بعد کافی حد تک سکار آتم مکتہ کو سممک رکھنے والے رہیں وہیں تولہ راشی مانسک ستر کے اوپر جو چنتائیں کئی بار گھیر لیتی ہیں اور تیوہار کے دیوست میں بھی ویکتی پریشان ہوڑتا ایسی پروبرتیوں سے آج آپ کے لیے بچنا آوشک ہے یہ ایک بات کام کاجی جیون کے امدر دھیر پورے طریقے سے ستھاپت کر چلئے گا کسی بھی بڑے نرنے سے آج تھوڑی سی دوری آپ بنا کر رکھتے ہیں تو اس میں زیادہ سمجھداری ہے یہ نویدن کرنا چاہوں گا کہ آپ دیش سمبند کے ساتھ میں اس تکش پرکتے ہیں یہاں اپنی پوری طاقت کے ساتھ میں چلیں کنطو یہ مول منتر اپنے ساتھ میں ضرور جڑیں کہ ہم یہاں روپے پیسے کو لے کر لین دن میں ساودھانی برتنے والے رہیں گے ٹائم باؤنڈیٹ کمیٹمنٹ کے امدر دو سے تین بار سوچیں گے پھر ہی آگے بڑھنے والے ہوں گے کمپیٹی بلیٹی کی جو ایشو اس کئی بار گریہ ہست جیون میں نکل کر آتے ہیں وہ آپ کو فرسٹریٹ کر سکتے ہیں پربندن سمبندھی کام کاج میں تھوڑے سے کے ساتھ میں جو مان سک کی استطیاں جڑی ہوتی ہے اس میں تھوڑی سی کمی آپ کے لیے آ سکتی ہے یہ ایک مہتوکون بات ہے جو گار کرنے لائک ہے وہ ہی غرش چکراشی یہاں آپ کے لیے لاب کی استطیاں بڑھ رہی ہے یہاں میں فائننشل گین سے دور بے یہ سمائے آپ کو کافی حد تک سہولیت دینے والا رہے گا جو روخہ پن کئی بار رشتوں میں نکل کر آتا ہے اور خاص طور پر جو ایسے رشتے ہیں بہت پیچھے چھوٹ چکے وہاں پنہ جڑنے کا پریاز کرنا آپ کے لیے بہت زیادہ آوشک ہے میں نویدن آپ سے کرنا چاہوں گا تو وہیں سویم کو پنہ ہے کسی نے کسی خیل کود کی گتی بدھی میں سنلگ نکرنے کا پریاز آپ ضرور کریں من کے بھیتر ایک نئی اجاز آپ کے لیے لگاتار رہنے والی ہوگی وہیں دنور آشی آپ دیکھئے کہ آج جو امید آپ نے لمبے سمیسے اپنے کام کاج کے ساتھ میں باندھ رکھی ہے وہ آج پورن ہونے کی طرف بٹ رہی ہے یہ ایک پرمک آدھار سامنے ہے تو وہیں پر رک تسمبندھی بکاروں سے پورے نرنے لینے میں بھی پربرطمان خود کو آپ کرتے چلے جائیے گا اور وہیں من مستشک میں ایک بات سپسٹ طور پر رکھی جائے کہ آپ کو یہاں پر اپنے ویچارک سطرب میں کچھ پریورتن کرنے کی آوش رکھتائیں ہوں گی کسی افکتی وشیش کی پرتی آپ نے ایک اندر ہو ویقت کے پاس موقع رہتا ہے کہ وہ کہیں جڑنے کا پریاز کرے آپ دیکھئے کہ روٹین کے اندر کوئی بھی بزنس پرسونل ہے جو لوگوں کو کام کاج کے ساتھ میں جوڑ سکتا ہے چھوٹے بزنس پرسونل اس کو کافی حد تک ایک طرح سے وہ کام کاج سوپنے کا کارے کر سکتا ہے ایسے وقت کے پاس میں ایسے تیوہار کے ساتھ میں سمیہ ہے آپ پانچ منٹ بھی بات چیت کرتے ہیں تو اس کے من اور مستشک میں ایک چھاپ چھوڑ پاتے ہیں یہ پرورتیاں آپ کے لئے یہاں پر بیٹر اپروروچ کے ساتھ میں رہنے والی رہیں گی مات کے سواستے کو لے کر آپ کو تھوڑا سا زیادہ سجگ رہنا چاہیے وہیں مکر راشی بھاگ یکہ سیوگ پورے طریقے سے موجود رہنے والا ہے نئے کام کاج شروعات کی اور بڑھنا آپ کے لئے ہدھگامی رہے گا عدی حتما چنتن نرنتر طور پر عویقصت ہو کر آپ کے لئے بڑھتا چلا جا رہا ہے اور وہیں ہائر ایڈیوکیشن کو لے کر کوئی بھی ڈیزیزن آپ نے لمبے سمئے سے روک رکھا تھا جس کے پورن تا کے اور آپ آگے بڑھنا چاہتے ہیں اسے لہٰذا بھی یہ سمئے حد تک آپ کو سہیوک دینے والا رہے گا تو وہیں یہ دھیان رکھا جائے کہ جو کشمتائیں آپ کے جیون میں پورے طریقے سے جڑی ہوئی ہے وہاں پر بھی بہتری موجود رہنے والی رہے گی سواست کے پرتی جو آپ نے ابھی سجگتہ بنائی ہے اس کو اس کرم کے ساتھ میں لے کر یہاں اگیاد بھئے استیوہار کے دن آپ کو پریشان کر سکتے ہیں اس سے تھوڑا سا دور رہنے کا پریاز کیجئے گا تو وہیں پر وانی سمبندت کام کاج کے ساتھ میں دھیر ستھاپت کر کے آپ کو رکھنا چاہیے ہڑ بڑا ہٹ پریشان کر سکتی ہے اسی وجہ سے آپ کار میں تھوڑا سا سمجھ لگائیں پھر ہی آگے بڑھنے والے ہوں جو بھی مہلائیں گریہست جیون کے ساتھ میں جڑی ہوئی ہیں ان کے لیے یہ دیبست وشیش کہیں نہ سکون بھرے لمحوں کو شام کے سمجھ کے ساتھ میں لے کر آنے والا رہے گا جیون کی چندتائیں وہاں سے دور ہوتی چلی جائیں گی کنت کام کاج کے ساتھ میں جو بھائی جڑے رہتے ہیں وہ موجود رہنے والے ہوں گے اسی کے ساتھ یہ دھیان رکھیں کہ آپ کسی بڑے نرنک اور کام دھان رہنا ضروری رہے گا وہیں مین راشی ویہ پارک جیون میں یہ سمجھ آپ کو سترتا دینے والا ہو سکتا ہے آتما وشواس سے لبریز ہو کر آپ آگے بڑھنے والے ہوں گے کام کاجی جیون کے اندر لوگوں کے ساتھ میں جڑنا اور ان کی بات کو سن کر اپنے لئے کچھ نکچ نئے ڈبلبلپمنٹ کو لے کر آنا یہ سارے ہی مک کے بندو آپ کے سم مک یہاں پر نظر آنے والے ہوں گے فلیکسی بلیٹی کی اپروچ کو پورے طریقے سیب بنا کر چلیے گا تو وہیں یہ یاد رکھا جائے کہ آپ کے لئے جو کوئی بھی کامکاجی جیون کے اندر سخد خبر اٹکی ہوئی تھی آج وہ اس اوکاش کے دن بھی آپ کے سامنے آ سکتی ہے تو کہیں کہیں یہ دن ایسی استطیوں سے گلزار رہنے والا ہوگا اور اسی کے ساتھ میں آپ کو شیئر مارکٹ سمبندی کامکاج میں اگلے پورے سپتہ کے ساتھ نرنتر حاضر ہوتے رہیں گے دھنیواد اور کوٹی شہ آبھار